میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور پر جو بڑے نیک آدمی ہیں اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر کسرت ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ مدشتہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو تم یہ پڑھو کہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلز ولم جولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ تین مرتبہ اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے موجودہ حالات کے اندر تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے انہوں نے بتلایا کہ خواب میں آپ نے یہ بتایا ہے یہاں یہ میں ارز کر دوں کہ خواب بزاعت قد کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا محقف ہے میرے محقف سے پہلے آپ بریلویوں کا محقف لے لیں تو آپ کو بدا چال جائے گا کیونکہ دیوبندی مفتی ہے نا اگر کسی بریلوی مفتی کے لیے آیا ہوتا تو میں کہتا کسی دیوبندی سے پوچھ لیں کہ یہ خواب ہمیں خواب سنا سنا کے یہ لوگ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بریلویوں نے پھر اس کے بعد مان لیا ہوگا کہ مفتی تکی عثمانی صاحب نبیل اسلام کے منظور نظر ہیں it means کہ ان کا فرقہ نبیل اسلام کے منظور نظر ہے it means کہ جنت میں جانے والا فرقہ دیوبندی ہے تو انہوں جناب وہ ایسی ایسی ہیں گلہ گلہ نہیں گلہ گڑھنگے تو انہوں لگ پتہ جائے گا اور آپ اس دن سے ڈر جائیں کہ اس کے مقابلے پہ دوسرے فرقے والے بھی خواب بنا کے مدان عمل میں اتر ہیں اور آج کل تو یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل آ رہا ہے نا وہ خواب بیان کر رہا ہے ایک جی بنگالی نے خواب دیکھا ہے جی چائنہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا اس لیے وہاں سے تو سر چائنہ والے تو نکل گئے ہیں اس کام سے بندے زیادہ تو ہمارے ملکوں میں مر گئے ہیں وہ جی ایران میں صاحبہ کی گستاکیاں ہو رہی تھی اچھا تو سعودی عرب میں توافق کعبہ کیوں پھر ڈسٹرب ہوئے ہیں اور حاجوں اور عمرہ ہٹ بھی ہونے جا رہے ہیں عمرہ تو ہوئی گئے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا یہ خام خواب اور یہ جو آئے دن ہر بندے کو خواب آتی رہتی ہے نا یہ illusion بھی ہوتا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ بھی ہو سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ اس طرح نہیں کہ جو بندہ بھی کلیم کر دے کہ اس کا خواب آگے جی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے انہوں نے آگے جی ایک تبلیغی بھائی کا بیان ہے اور بیان کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے نہیں نبیل اسلام اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں جو چیزیں آپ انہی کو فالو کریں باقی یہ اذکار ویسے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ سنت اذکار تو ہیں لیکن یہ جب آپ وظائف کو خوابوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پھر لوگ دین بھی خوابوں میں ڈوڑتے ہیں اور پھر خواب بھی صرف اپنے بزرگوں کے لوگ کہتے ہیں نہیں اس تخارہ کی تحسانت خواب اشارہ ہویا کہ اے بزرگ ٹھیک نے تو میں نے ان کے لئے ایک فقی رکھی ہے کہ سنن دارکتنی امام دارکتنی کی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی کو اہل سنت کے سارے مقابلے فکر مانتے ہیں بریلوی دوبندی اے ردیس انفی شافی مال کی ہمبلی وہ جب رفل ایدین کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں میرا استاد لکھواتا تھا کہ اس ساتھ یہ بھی لکھو سنن دارکتنی بریلویوں نے چھاپی بھی ہے آپ ذرا اس میں دیکھ لیں دیس یہ موجود ہیں ایک ازار ایک سو داس نمبر جو شبیر بریدن نے چھاپی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا یعنی میں رفاج دین سے نماز نہیں پڑھتا تھا ایک رات میں نے نبیل اسلام کی خواب میں زیارت کی میں نے آپ کو رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفاج دین کرتے دیکھا تو میں نے اپنا مذہب بدل لیا مذہب سے پڑھایا سکول آف تھارڈ تو یہ تو امام دارکتنی کے استاد کا خواب ہے امام دارکتنی خود سکھا امام ہے سنت کی ضرورت نہیں ہے ان کا استاد جسے وہ دیسیں لکھ رہے ہیں تو کیا بریلوی دیوبندی سنن دارکتنی چھاپنے کے بعد رفاج دین شروع کر دیں کہ خواب میں یہ اشارہ نہیں ہو آبا تو کہیں کہ خواب وجد نہیں ہوتے ہیں تو بیان کو کرتے ہیں پھر ڈاکٹر تلقاظری صاحب کے خواب آج تک وہ ان خوابوں سے جان نہیں چھڑوا سکرے تارجمی صاحب کو جو خواب بتایا گیا جنہ جمشید ہمارے پاس پہنچ چکا ہے جنہ جمشید کو آخری وقت تک 295C لگوانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر قوم ہماری تو کیا وہ 295C جو لگوانے والے تھے اس فرقے نے مان لیا گیا جنہ جمشید جو ہے وہ شہید ہوئے تو جب ان کی اپنے مارے جاتے ہیں وہ ہم سے ہم منواتے ہیں یہ خوابوں کی دنیا نہیں سر یہ اس دنیا سے بعد نکلے علم کی دنیا میں آئے اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا نے آپ کو یہ بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب کی تین قسمیں ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے کون ڈیفائن کرے گا وہ کہتے ہیں چیک کریں گے جیڑا قرآن دیس میں مطابق ہوئے گا تو سر ہوتے ہیں پہلی قرآن دیس میں موجود ہے پھر چیک کے ہے قرآن دیس میں کئی لکھا ہوئے ہے کہ تکیس مانی صاحب کو جو خواب آئے گا وہ ٹھیک ہے کسے چیک کرو گے یا لحاظ قادری صاحب کو جو آئے گا وہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی نہیں چیک ہو سکتا سوائے کچھ اذکار اور وضائف کے باقی جو چیزیں ہیں وہ تو پھر کیسے ہی ایک دوسرے سے اقتراف کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہ گمران سمجھتے ہیں اور جب میری باتیں آتی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو گمران ہی سمجھتے جی وہ علی ویسے ہی اچھالتا ہے ان باتوں کو تو میں نے ان کا بڑا بڑا آسان حال ڈھونڈا ہے جیسے وہ کسی کے چیرے پر میک اپ ہونا گرم تولیہ پھیر دینا تو میں کہتا ہوں نہیں 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 اچھا پھر آپ اپنے کسی رناؤنڈ عالم سے یہ تکی عثمانی صاحبی مجھے لکھ کے دے دیں کہ جتنے بریلوی ہیں یہ جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھائی ہے یا خادم رجبی صاحب مجھے لکھ دیں یا لحاس قادری صاحب یا طالب قادری صاحب کہ جتنے دیوبندی ہیں یہ سارے جنت میں جائیں گے اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن تو کہیں گے نہیں تو اس کا کیا مدلہ ہے وہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں اگر گمراہ سمجھ رہے ہوں تو گمراہی کا ووال چکنے کے بعد تو پہنچ جائیں گے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا آخر میں اللہ مجھے اجازت دے گا میں اسے بھی دوزک سے نکال لوں گا اور ترمزی میں حدیث ہے حدیث بطاقہ جو کاغذ کے پرزے والی حدیث ہے ننانوے دفاتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک کاغذ کی پرچیز اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے میں تو وہ بھاری ہو جائے گی اور اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جائے گی حدیث ہے بتا کے ہی فٹ کروا دیں دوسرے فرقے کے اوپر تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیکلیرڈ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی مجالس میں کافر پبلکلی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم بڑا اترام کرتے ہیں ان کا اسی بندے کے بیچے جمعہ خدبہ پڑھے تو آپ تقریبتے چلے کتنا ایک دوسرے کا اترام کرتے ہیں تکیس مانی صاحب مجھے افسوس ہوا ہے کہ ایک پڑھا لکھایا ڈیسنٹ انٹیلیجنٹ بندہ جب یہ سارے کام کر رہا ہے تو نیچے تو لوگ سر پھر کار گزاریاں اپنی بیان کریں گے پھر وہ کہاں سے کہاں تک لے کے جائیں گے آپ تک اگر یہ بات پہنچی بھی تھی آپ پہلے تو تصدیق کریں نا سر حدیث میں اتنی تصدیق کی جاتی ہے خواب میں آپ کہہ رہے ہیں ایک تبلیغی بہت نیک ہے تو ہم کسی بریلوی عالم سے پوچھتے ہیں وہ نیک ہے کے نہیں ہے پھر ہم مانیں گے حدیث میں سند میں سکہ راوی اور ضعیف راوی اور متروق راویوں کا دیکھا جاتے ہیں جو آپ کو آگے بیان کر دیا تو آپ کہتے ہیں اقلادہ بات تھی کسی کا سن کے آپ آگے بیان کر رہے ہیں اور اپنا بھی آپ کے اپنے لئے ہونا تھا اب ساتھ ساتھ اس کو بیلنس بھی ہو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے میں کام ٹھیک نہیں کر رہا کہتے ہیں یہ حجت بھی نہیں ہے بیان بھی کر کے اس کے اگنس جو عزت اویل کرنی ہے وہ بھی بیل کر رہے ہیں